السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خمدللہ الخمدللہ نحمد ونستغین ونستغفر ونؤمن بی ونتوکل علیه ونغوظ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا مضل له لا حادي له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا وحبیبنا وکریمنا ورعوفنا ورحیمنا وقورة غیوننا وراحة نفوسنا وقبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومأضانا بمن جاءنا بمن جاءنا بمولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم رسول فخوه وما نهاكم عنه فانتهو آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمد لله رب العالمين درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاةً وسلاماً علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حین اللہ واہو کیا جود و قرر ہائے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور زندہ دلی سے بولیے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھار جلتے ہیں آتا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے جلتے ہیں آتا آتا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا آتا کے وہ ہے شوقت کا ولو کیا جانے فرشوالے تیری شوقت کا ولو کیا جانے خسروہ عرش پہ ملتا ہے خسروہ عرش پہ ملتا ہے ملتا ہے بھرے رات تیرا یا حبیبی یا رسول اللہ علیکہ السلام میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اور ذرا تڑپ کے بولیے میں تو مالک ہی کنگاں گا کے ہو مالک کے حبیب یا نیمہ بھوب و محب میں نہیں میرا تیرا یا نیمہ بھوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ تُو گھٹائے سبحان اللہ سبحان اللہ جب بڑھائے تُجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گھٹائے مٹ جائے مٹ جائیں گے آدہ تیرے مٹ گئے مٹ جائیں گے 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 تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اللہ ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اللہ ڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دروش شریف اور پڑھ لیے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک پاڑا بمبئی کے سنی مسلمانوں کل میں نے قرآن عظیم کی آیاتِ کریمہ اور چند آحادیثِ مبارکہ آپ کو سنائیں اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ان کا مالک و مختار ہونا ثابت کیا آج میں چند حادیثِ کریمہ اور آپ حضرات کو سنا کر آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرات یہ حقیقت بلکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے اور سرکار ساری کائنات کے مالک و مختار ہائیں ہائیں زور سے بولیے کمزور عقیدہ ہو تو کمزور ہی سے بولیے گا اب مضبوط عقیدہ ہے تو طاقت سے حضور مالک و مختار ہائیں ہائیں اور جو سرکار کو مجبور محض سمجھتے ہیں وہ غدار ہیں وہ غدار ہیں وہ کلمہ پڑھ کر بھی اسلام و ایمان پر اعتبار نہیں رکھتے کل میں نے یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی آپ کو سنائی کہ حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا کہ سرکار میں آپ سے حدیثیں بہت سنتا ہوں بھول جاتا ہوں فاقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو رہرہ اپنی چادر پھیلاو فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلا دی فبسط ردائی میں نے اپنی چادر پھیلائی سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں کو ملایا اور لب بھر کے اس چادر میں الڑ دیئے اور ارشاد فرمایا غم مریدہ سبحان اللہ اے ابو رہرہ اپنی چادر ملا لو حضرت ابو رہرہ نے وہ چادر خود فرماتے ہیں فَوَمَمْتُهُ فِي شَدْرِ سبحان اللہ میں نے اپنی وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی سبحان اللہ سینے سے چادر پاک کا لگنا تھا فرماتے ہیں فَمَا نَسِتُو قَدْتُو شَيْعَا سبحان اللہ اس کے بعد جو کچھ بھی سرکار سے میں سنتا تھا کبھی نہیں بھولا سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی نہیں بھولا یہ میں نے آپ کو حدیث آج پھر سنا دی تاکہ وہ لوگ جو کل نہیں سن سکے تھے اس حدیث پاک کو سنیں اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ سکے حدیث کا انداز دیکھیں حضور نے فرمایا ہے ابو رہرا اپنی چادر پھیلاو تو چادر میں محسوس چیز دی جا سکتی ہے غیر محسوس چیز نہیں دی جا سکتی وہ چیز جس کی گھٹری باندی جا سکے وہ تو چادر میں دی جا سکتی ہے لیکن جس کی گھٹری نہ باندی جا سکے جو جسم نہ ہو غیر جسم کو چادر میں نہ دیا جا سکتا ہے نہ بھرا جا سکتا ہے پھر سرکار نے چادر انور کیوں پھیلوائی حضرات تو بات درسلی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا اختیار عطا فرمایا کہ وہ چاہے تو غیر محسوس چیز اس کو محسوس کر کے عطا فرما دیں محسوس انداز میں عطا فرما دیں حضرت ابو رہنہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی تھی وہ سرکار کی چادر نہیں تھی حضرت ابو رہنہ نے اپنی چادر پھیلائی اور دست کرن چادر سے لگا یا نہیں لگا اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے مگر کیا کہنا خالی ہاتھ کے انڈیل دینے ہی سے علم کا سمندر چادر میں آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کبھی اشارے ہی سے کام ہو سکتا ہے اشارے ہی سے کام ہو سکتا ہے آپ دیکھو حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حجرِ اسود کو چومنے کا حکم ہے سنگِ اسود چومیے اور وہاں سے تواف شروع کیجئے اگر ہاتھ لگ سکے آسانی سے تو ہاتھ لگا کے چومیے اور اصل تو یہ ہے کہ مو لگا کے بوسا لے لیجئے سبحان اللہ اور اگر کوئی بھیڑ بھار کا موقع ہو آسانی سے آپ نہ چوم سکیں تو زیادہ کوشش بھی مت کیجئے کہ خود تکلیف پائیں یا کسی کو تکلیف پہنچائیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور کعبِ حرمِ کعبہ میں ایک نیکی کا سواب ایک لاکھ کے برابر اور ایک کا گناہ ایک لاکھ کے برابر ہے تو اس تکلیف پہنچنے اور پہنچانے سے دور رہیے تو پھر شریعت نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر چھڑی پاس ہو تو چھڑی لگا کے اسی کو چوم لیجئے سبحان اللہ اور اگر اتنی دوری بھی اس پہ آپ نہ ہو اور زیادہ دور ہو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ کعبِ شریف کے اس مبارک پتھر کی طرف اپنے ہاتھ کر دیجئے اور ہاتھوں کو ہی اپنے پوسا ہاتھوں ہی کا لے لیجئے سبحان اللہ کیا مطلب ہوا یہ کیوں ہوا ایسا کہ جیسے ہی آپ ہاتھ کریں گے تو حجرِ اسود آپ کے سارے گناہوں کو چوس لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دیکھئے ہاتھوں سے کام چل گیا کے نہیں چل گیا ارے بولیے چلا کے نہیں یہ حجرِ اسود میں وہ طاقت اور وہ کشش ہے آپ نے کبھی مکنا تیس دیکھا ہے مکنا تیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو دنیا کے کسی مکنا تیس میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے حجرِ اسود میں رکھی ہے کہ یہ جسم کو کھینچتا ہے لوہے کو کھینچتا ہے جو جسم ہیں اور حجرِ اسود ان کیفیات کو کھینچ لیتا ہے کہ جو آنکھوں میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ مکنا تیس کے کھینچنے کی بات آ رہے ہیں اگر طاقت لوہے میں زیادہ آئے وزن لوہے میں زیادہ آئے تو مکنا تیس لوہے کو نہیں کھینچ سکتا بلکہ خود ہی کھٹ جاتا ہے اور اگر لوہے کی طاقت کمزور ہے اس کی زیادہ ہے تو یہ کھینچ لے گا تو یہ کھینچے گا یہ کھٹ جائے گا مگر حجرِ اسود کبھی کھنچتا نہیں ہے ہمیشہ پہاڑوں جیسے گناہوں کو بھی کھینچ لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشارے سے کام چل گیا کہ نہیں چل گیا تو جب آپ کے ہاتھ امتی ہو کر اشارے سے کام چلا لیتے ہیں تو وہ تو نبی الامبیاء ہیں وہ سید المرسلین ہیں جب انہوں نے اپنے ہاتھ بھر بھر کے ابو حریرہ کی چادر میں لاؤڑ دیئے تو کیوں نہ علم کا دریہ بہنے لگے گا اللہ نعرے تکبیل نعرے رسالت علماء اہل سند ذکر شہید آزم سبحان اللہ سبحان اللہ ختم بخاری شریف ہوتا ہے وہ حدیث پاک کلمت آنے خفیفت آنے علل لسان سقیلت آنے فی المیزان حبیبت آنے الرحمن سقیلت آنے فی المیزان خفیفت آنے علل لسان سقیلت آنے فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دو کلمیں جو زبان پجاری ہونے میں بہت آسان اور میزان عمل جس میں آمال تولے جائیں گے قیامت میں اس طرازوں میں بہت وزنی بہت بھاری سبحان اللہ اور اللہ کے نزدیک بہت پیارے کلمیں ہیں وضور فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے بھائیس کھڑی ہو جاتی ہے کہ آمال قیامت میں تولے جائیں گے کہ نہیں تولے جائیں گے متضلہ نے اختلاف کیا اہلِ سنت نے فرمایا کہ آمال تولے جائیں گے تو عوارس اور غیر عوارس کا یہ جھگڑا انہوں نے کھڑا کیا لیکن ہم اہلِ سنت کہتے ہیں کہ آمال تولے جائیں گے کیونکہ خدا ایک پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ آراز کو جب چاہے جواہر میں تبدیل فرما دے دیکھو حجرِ اسوط گناہوں کو کھینچ رہا ہے تو قیفیات کو جب کھینچا جا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ تول بھی دے سکتا تو اللہ چاہے تو تول دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حرائرہ کو ہاتھوں کے ذریعے علم دیا دنیا کا کوئی بھی دانشمند کوئی اقلمند کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر کوئی بڑے سے بڑا سیاسی کوئی بڑے سے بڑا علموالا کوئی بڑے سے بڑا حکیم بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑے سے بڑا اللہ مفہاما کسی کو علم ہاتھ سے نہیں دے سکتا کسی کو بھی علم لب بھر بھر کے نہیں دے سکتا مگر یہ خصوصیت ہے آقا اے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جس کو چاہے زبان سے علم اتا فرمائیں اور جس کو چاہے ہاتھ سے عطا فرمائیں اور جس کو چاہے تو نگاہ کرم سے مالا مال فرمائیں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لگا لیا کرو نعرہ کوئی منع ہے نعرہ لگانا بھی اس پہ ہی پابندی ہے دس بجے کے اندر اندر تو سب کچھ کر سکتے ہو نعرے تقدیر آواز سے لگائیے بھائی نعرے تقدیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلا حضرات خطیب اہل سنت ذکر شہید آزم سبحان اللہ اب ذرا دیکھئے ایک چیز اور میں ارز کر دوں یہ سب میرے پیرو مرشد قطوِ عالم سرکار مفتی آزم کا فائض ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث پاک کی سمجھ اللہ عطا فرماتا ہے اس میں بات میں بات پیدا ہوتی ہے دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علمتا فرمایا ہاتھوں سے اور دیا چادر میں اور حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی اور سینے کے ذریعے علم پہنچا اور قوتِ حافظہ جو دماغ میں ہے وہ مضبوط ہو گئی حافظہ مضبوط ہو گیا کبھی نہیں بھولے سبحان اللہ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ ہم اہلِ ایمان کے نزدیک دل علم کا اصل مرکز ہے بے شک علم کا مرکز دل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی تو ان کا سینہ علمِ نبی کا مدینہ بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کا فیض یہ ہوا کہ حضرتِ عبو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لا تیرہ ہزار سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں سبحان اللہ تنہا حضرتِ عبو ریرہ سے اتنی حدیثیں کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہوئیں یہ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ اتنی حدیثیں کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہوئیں کیوں؟ کہ حضرتِ عبو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قوتِ حافظہ ملی تھی وہ سرکار کی خاص نگاہِ کرم تھی بے شخص سبحان اللہ ایک چیز اور ارز کر دوں یہ حضور نے ہاتھوں سے علم دینے کا طریقہ اختیار فرمایا تو کیا کبھی ایسا اور بھی ہوا ہے کہ کسی اور نے بھی اس طریقے سے علم دیا ہو تو آئی یہ حدیث کی سیر کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا رائی تو ربی عزب جلہ فی احسن سورہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پربردگار جلہ مجدو کو بہترین انداز میں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین انداز میں دیکھا قَالَ فِي مَا يَغْتَسِمُ الْمَلَعُ الْأَعْلَى تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب حضور یہ قرب خاصِ الہی میں تھے ہر فرشتہ عرشِ آزم سے نیچے ہی ہے کوئی اوپر نہیں ہے مگر اللہ پاک نے جب پوچھا میرے پیارے حبیب یہ بتاؤ کہ فرشتے کس چیز میں بیس کر رہے ہیں تو فرشتے تو سب آسمانوں ہی میں تھے یہاں ملینِ عرش تھے یہاں ملینِ کرسی تھے وہ سب عرش سے نیچے ہی نیچے تھے اور عرش کی موٹائی کوئی بیان نہیں کر سکتا کتنی ہے ایک آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کا راستہ اللہ پھر دوسرے آسمان کی موٹائی پھر تیسرے کی موٹائی پھر ان کی گساتیں اور سب سے زیادہ موٹائی عرشِ آزم کی ہے کوئی جانی نہیں سکتا کہ کتنا موٹا ہے وہ عرشِ آزم مگر مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ کے قرب خاص میں فرشتوں کی بولی سن رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مدینہ شریف تو صرف چار گھنٹے کا راستہ ہے ہوای جہاز سے تو جب عرشِ آزم کے بہت اوپر سے مصطفیٰ عرشِ آزم سے نیچے کی بات سن سکتے ہیں تو مدینہ شریف سے بمبئی والوں کی بولی کیوں نہیں سن سکتے ہیں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال سبحان اللہ مسلکِ آلہ حضرت پیدانِ اہلِ سنت سبحان اللہ سبحان اللہ مالِ قرآمت پے لاکھوں سلا سبحان اللہ سبحان اللہ بات آگئی میں نے ارز کر دی کہ حضور نے جب یہ سنا کہ اللہ پاک پوچھتا ہے فرشتے کس چیز میں بیعت کر رہے ہیں تو سرکار نے یہ ارز نہیں کیا مالک و مولا میں تو سن ہی نہیں رہا ہوں مجھے کیا خبر بلکہ ارز کیا انتا تغلم انتا اغلم مالک و مولا تُو خوب جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانتا ہے خوب جانتا ہے جب یہ ارز کیا تُو خوب جانتا ہے اب اس سلسلے میں اور بھی حدیث ہیں وہ کسی اور تغیر میں میں آپ کو سناوں گا انشاءاللہ اتنا جب کہا تُو خوب جانتا ہے تو اب سرکار فرماتے ہیں فَوَلَا قَفَّهُ بَيْنَ قَتِفَيْا فَوَجَتْ وَبَرْدَانَ مِلِهِ بَيْنَ صَدَئِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور اس نے اپنے قدرتی ہاتھ کی ہتے لی میرے شانوں کے درمیان رکھ دی تو دست قدرت کی ہتے لی جب شان مصطفیٰ کے درمیان رکھی گئی تو سرکار فرماتے ہیں آگے کی بات خدور ہی کے الفاظ میں سنیے ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں فَغَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَا سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولو سرکار فرماتے ہیں کہ دست قدرت کی ہتے لی کر رکھنا تھا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا اور جو ساتوں زمینوں میں ہے وہ سب کچھ میں نے جان لیا نارے تکبیر نارے رسالن اختیاراتِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ تب حضور نے جان لیا آسمانوں اور زمینوں کا سارا علم حضور کو ہو گیا حضور فرما رہے ہیں میں نے جان لیا وہاں بھی نے انکار کیا اور ہم اہلِ سنت نے مان لیا سبحان اللہ حضور نے جان لیا ہم اہلِ سنت نے مان لیا مان لیا زور سے بولو مان لیا اچھا یہاں بھی دیکھئے یہ حضور نے ہاتھوں سے جو علم دیا حضرتِ ابو حریرہ کو یہ کس کی تعلیم سے دیا یہ اللہ پاک کی سنت پہ حضور نے عمل کیا سنتِ الٰہی یہ کہ اس نے اپنے حبیب کو دستِ قدرت سے علم دیا اور سنتِ مصطفیٰ یہ کہ ابو حریرہ کی چادر اپنے ہاتھوں سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور کا اختیار ہے جس طرح جسے جو چاہیں جیسی چاہیں عطا فرما دیں سبحان اللہ مصطفیٰ کی عطائیں بھی بے مثال ہیں اور اندازِ عطا بھی بے مثال ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خوب سمجھ رہے ہیں خوب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اللہ اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب کیا کچھ ہے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزان کرم میں کیا کچھ ہے تو سنئے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں عطانی جبرائیل سبحان اللہ سبحان اللہ علا فرحسن ابولق سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے جت قبر گھوڑے پہ سوار ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ جت قبر گھوڑے پہ سوار ہو کر جب میرے پاس جبرائیل آئے علیہ قطیفت من سندس اس گھولے کے اوپر سندسی دشالہ پڑا ہوا تھا بڑا بہترین دشالہ ریشمی پڑا ہوا یعنی وہ دشالہ گھولے پر تھا گھولے کو سجا کر لائے گیا تھا اور حضرت جبریل امین چند اس ان کے پاس کنجیاں تھی وہ کنجیاں لے کے آئے تھے فرماتے ہیں سرکار سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ وہ کنجیاں زمین کے خزانوں کی کنجیاں تھیں حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں لاکے پیش کر دیں اور سرکار نے وہ کنجیاں لے لیں سبہان اللہ سبہان اللہ سائر بات ہے کہ کنجی جس کے پاس ہوتی ہے تالہ وہی کھولتا ہے اور یہ امام الوہابی ابھی تقویت الیمان میں لکھ مر کے مٹی میں مل گیا کہ کنجی جس کے پاس ہوتی ہے قفل وہی کھولتا ہے تو زاہر بات ہے کہ جب قفل وہی کھولتا ہے جس کے پاس کنجی ہوتی ہے اب زمین کے خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ کے پاس ہیں تو مصطفیٰ خزانوں کے مالک ہوئے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار مالک کونین ہو گئے خزانوں کے مالک ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے ہم اہل سنت کا قیدہ ہے جو ہمارے عالی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں مالک کونین ہائیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہائیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں کی بات چل رہی ہے کہ وہ خزانوں کے مالک ہیں تو ایک حدیث پاک اور ملازہ فرمائیں خدا قائن نامدار مدنی تاجدار رسول زی وقار دو عالم کے مالک مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوٹی تو بمقال دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں سبحان اللہ ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں ایک اور حدیث میں سرکار 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 مالک مالک بنا بنا دی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں اپنی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ تنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ناصر شاد فرماتے ہیں یا عائشہ لو شیط لسارت مغی جبال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو حضور سے سواب ملے گا سواب ملے گا اے عائشہ لوشی تو اگر میں چاہوں سبحان اللہ لسارت مغی جبال الزہب تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ غور کیجئے ان حدیث کریمہ پر میں بہت جلدی جلدی آپ حدیث سنا رہا ہوں تا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سنا دوں اے ہاں عشا اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے سبحان اللہ کوئی سوچے گا اپنا تو نہیں بے گا نہیں سوچ سکتا ہے ادھر کا نہیں ادھر کا سوچ سکتا ہے سننی نہیں تننی سوچ سکتا ہے کہ ساتھ پہاڑ کیسے چل سکتے کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے بے ایمان سوچ سکتا ہے تو سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو منجمیت چیزوں کو چلا دیں چاہیں تو کیسے ہی جمی ہوئی چیز ہے اسے چلا دیں دیکھیں آئیے سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا آرابی تھا غیر مسلم تھا مشرق تھا وہ حضور کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے تو کہنے لگا دیکھئے وہ جو درخت دور نظر آ رہا ہے اگر آپ اسے بلا لے یہاں وہ آجائے تو میں آپ پر ایمان لے آنگا آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا سبحان اللہ توجہ ہے سمجھ رہے نا اب یہ دیکھئے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا حضور کی بات تو اب ہی بتاؤں گا دیکھ نہ یہ کہ وہ مشرق تھا مگر پھر بھی اس کا اتنا اعتقاد ضرور تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا اختیار درختوں پر بھی ہوتا ہے وہ درختوں کو بھی چلا سکتا ہے یہ مشرق ہونے کے بعد بھی وہ مانتا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ضرور بلا لیں گے اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو نہیں بلا سکیں گے اور وہا بھی اتنا بھی نہیں مانتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس سے بھی پرلے درجے کا ہے اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا مگر اتنا سمجھتا تھا اور مانتا تھا کہ نبی ہوتا ہے جو بھی وہ درختوں کو بلا سکتا ہے اس کا اختیار درختوں پر بھی چل جاتا ہے جب ہی تو اس نے کہا تو حضور نے بھی یہ نہیں فرما کہ میں انسانوں کو بلانے کے لئے آیا ہوں درختوں کو بلانے کے لئے نہیں آیا یہ حضور نے نہیں فرما یہ بھی نہیں فرما کہ مجھے اس کا کیا اختیار میں تو بے اختیار ہوں میں کسی چیز کا مالک مختار نہیں تو اب میرے سرکار نے درخت کو بلایا نہیں بلکہ ارشاد فرمایا آیا رابی تو ایمان لے آئے گا ہاں فرمایا جا تو ہی چلا جا سبحان اللہ جا تو ہی چلا جا اور جا کر اس درخت کو بلا کے لیا تو کہنے لگا میں کئی سے بلا سکتا ہوں اس کو چمبہ ہو گیا کہ وہ تو یہ نہیں سمجھ تا کہ یہ بلا سکتے ہیں اب حضور نے فرما جا تو بلا کے لا تو حیرت میں پڑ گیا کہ میں کیسے بلا سکتا ہوں تو فرما میں بات بتاؤں تو جا کر اس درخت سے صرف اتنا کہہ دینا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اچھا ایک بات بتاؤں مجمع میں کوئی آدمی ایسا ابھی تک جیالا نظر نہیں آئے جیسے نعرہ لگانا آتا ہو یا رسول اللہ ایک ہے ماشاء اللہ ایک ہے اچھا ہے بھتیرے کہاں وہ چھپے ہوئے بھتیرے یہ تو اوپن ہے کھلے ہوئے ہیں چھپے ہوئے کہاں نہیں یہ کہاں منا کر رہے آچھا دیکھو سرکار نے فرما دیا کہ تُو کہ دینا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا سبھان اللہ وہ جانے کو تو چلا گیا مگر دل دک دک کر رہا ہوگا کہ کئیسی آئے گا کئیسی آئے گا گیا چار نا چار جانا ہی تھا اور جانے کے بعد اس نے اس درخت سے کہ درخت تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ اور زندہ دلی سے بولو سبھان اللہ تو وہ درخت دور کی بارگاہ میں زمین کو پھارتا ہوا حاضر ہو گیا اب یہ رسول کا اختیار صرف درخت پر ہی نہیں چلا بلکہ زمین پر بھی چل گیا کہ درخت کیسے آجاتا اگر زمین پھٹی نہ چلی جاتی اور نہ صرف زمین پر اختیار چلا بلکہ مصطفیٰ کا اختیار اس کافر کے دل پر بھی چل گیا ادھر بیڑ آیا اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے حبیب کے قدموں میں سر رکھ دیا وہ سجدے میں گر گیا پیر سجدے میں گرا اور زبان سے پکار رہا پیر بھی اور در سے مشرق پکار نے لگا اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ 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 رسول اللہ 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 آلہ حضرت آلہ حضرت واہ 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 دیکھئے یہ ہے لگا نہیں کہ آپ لوگ سننی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج ادھر کے تیز ہیں تو ادھر کے کچھ کمزور ہیں پیچھے والے تو سوچ رہے سارا فرض آگے والی یدہ کر رہے حضرت پہلے کے کافر حضور کا اختیار دیکھ کر ایمان لے آتے تھے اور آج کے جدید دور میں کلمہ پڑھ کر لوگ بے ایمان ہو رہے ہیں حضور کا اختیار نہیں مانتے مجبور تھے مجبور مجبور تو ہے تیرا باپ مجبور رسول پاک کال کو مجبور ہوئے ان کی تو یہ شان ہے ہمارے عالی حضرت رشاد فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا میرے ساتھ پڑھو ملکے گئے ہوئے دن کو عصر کیا ملکے تاب و توا تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان یا رسول اللہ علیق السلام دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو پیڑ آ گیا حضور کے اختیار سے کہ نہیں آ گیا ارے بولی بولی آ گیا کہ نہیں آ گیا جب پیڑ حضور کے اشارے سے اور بلاوے زمین پھارتا ہوا چل کے آ سکتا ہے تو حضور چاہتے تو پہاڑ بھی حضور کے ساتھ ساتھ چل سکتے منافق کا شک دور ہوا کے نہیں ہوا منافق کا شک اللہ کرے دور ہو جائے تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے اگر میں چاہتا اگر میں چاہتا یہ میں جو زور دے رہا ہوں اگر میں چاہتا اس پر بھی غور کیجئے کیوں میں کہہ رہا ہوں سرکار نے یہ نہیں فرمایا لہو شاہ اللہ اگر خدا چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے یہ نہیں فرمایا سرکار نے بلکہ فرمایا لہو شی تو اگر میں چاہتا سبحان اللہ اگر خدا چاہے سونے کے پہاڑ چلیں یہ تو ہر آدمی کہ سکتا ہے کہ اگر خدا چاہے تو میرے ساتھ بھی پہاڑ چلیں خدا چاہے میرے ساتھ دیوار بن کے سونے کی چل دے تو خدا کی قدرت میں تو سب کچھ ہائی ہی اس لیے حضور نے اپنے اختیار تام کو ظاہر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو سب کچھ ہوتا ہی ہے اے لوگو خدا نے مجھے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ہر پہا سونے میں ڈھل جائے اور میرے ساتھ چلے یہ شان ہے ہمارے سرکار کی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم آل حضرت پکار اٹھے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تازیم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کے ایک شیر میں کئی موجز موجز جمع سبحان اللہ ایک اونٹ بگڑ گیا اونٹ جب باولہ ہو جائے تو بہت خطرناک ہوتا ہے ایک مرتبہ مو پھائلائیں اور خوبڑی اتار کے لے جائیں بہت خطرناک ہوتا ہے بگڑ گیا اونٹ اور ایک باغ میں پہنچ گیا باغ کی چہار دیواری تھی اونٹ والا اونٹ کے سامنے جانے کی ہمت نہ کرے وہ صحابی تھے ہر صحابی کا یقیدہ تھا کہ غم گسار ہمارے سرکار ہیں مشکل کشہ ہمارے آقا ہیں لہٰذا ہر دکھ درد حضور کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے تو اونٹ والے نے ارز کیا سرکار میرا اونٹ بگڑ گیا تو سرکار نے ان سے بھی نہیں فرما تو میں کیا کروں اونٹ تیرا وہ بگڑ گیا تو میں کیا کروں یہ نہیں فرماتے سرکار بلکہ ارشاعت فرما چلو اب سرکار تشریف لائے اب اتنا خطرناک اونٹ جیسے ہی اس نے سرکار کو دیکھا تو دوڑنے لگا حضور کی طرف آنے لگا صحابی کہنے لگے دیکھ یہ سرکار وہ آ رہا ہے تو سرکار نے فرمایا میں آ گیا تمہیں کیا سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ غم نہ کرو دولہ دولہ ہوت حاضر بارگاہ ہو گیا اور ہوت نے کیا کیا اپنا سر قدم پا کے مصطفیٰ پر رکھ دیا اور کچھ بڑھ بڑھ آنے لگا ہوت بولنے لگا سرکار سننے لگے جب ہوت اپنی بپتہ کہہ خاموش ہو گیا تو میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے جانسار صاحبی سن یا اوٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تُو چارہ کم دیتا ہے لک قلت العلب و قسرت العمل سبھان اللہ سبھان اللہ چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے ایسا مت کرنا کام کم لینا چارہ پیٹ بھر کے دی لینا پکڑ کے سرکار نے دے دیا لی جا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سنی اعلیٰ حضرت مامل سنت کا شیر اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم سبھان اللہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تازیم سبھان اللہ سبھان اللہ اور سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ کل انشاءاللہ جو عالیٰ فرمائے سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پتھر بھی عدب سے سلام کرتے ہیں وہ حدیث انشاءاللہ سناؤں گا اور کل یہیں سے پھر تقریر شروع کروں گا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام